شیخ رشید گجرہ والا ریل ویسٹیشن پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پنڈی اور لاہور کا فاصلہ جو ہے وہ دو گھنٹے اور اٹھارہ منٹ ہو جائے گا اس میں کرب آتے ہیں جو کالوال پنڈورا کے یہ سکسٹی نائن کلومیٹر جو ہے اس کو ہم انیس کلومیٹر میں چینج ہو کے یہ کرب کی وجہ سے ہماری سپیڈ بڑی کم ہے اور یہ ایک سو بیس ایک سو ساٹھ کی سپیڈ پر ایمل ون ہوگی منیمم سپیڈ جو ایمل ون کی ہوگی ایک سو بیس اور ایک سو ساٹھ ہوگی میں آپ کا شکر گزار ہوں اور گجرہ والا میڈیا نے ہمیشہ ہی ہم سے محبت کا اظہار کیا ہے اگر ریل ویسٹی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے جی گجرہ والا لاہور میں نے سیو صاحب کہہ رہے ہیں آدھا گھنٹہ ہو جائے گا ڈی ایم او یوز پھر اگر میں افسروں کو ڈالوں گا اگر سیاسی دیلوے علی پہلے پوچھ رہی ہے تو پوچھ رہی ہے جی پوچھیں اچھا صاحب تو بھی کیا سو چل دیگہ جی ایک منٹ دوسری بیٹلز ایک منٹ ایک منٹ اب بیٹلز چلو اچھا صاحب چودری نسام خان میں ایک منٹ دوسری بیٹلز کی ہے پوچھ نے کہا کہ اکران خان اور نواشری کی فالسی کی عبارت لینے وہ ایک سب فالسی عبارت کے حوالے سے اور آپ ہمیشہ سے نواشری پر تقیق کرتے رہے ہیں دیکھیں میری گزارش آج موڈی کے یار سے آپ کا اتحاد ہے تو کیسا لگا دیکھیں پتہ تو سب کو ہے چوئی نسار کو میرے بعد ہی پتہ ہوتا ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی ڈھیل ہو سکتی ہے لیکن چوئی نسار صاحب ہمارے دوست ہیں یقین رکھیں میں اس کیبنٹ میں ہوں اور عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ دانشمندی کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان نے جو پائلٹ کو واپس کیا ہے دنیا میں اس کا امیج بہتر ہوا ہے ان کی نیوی کا لیٹس جہاز ہماری رینج میں تھا اور فائر کیونکہ ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے ہماری ائر فورس ہمہ دمتیار تھی ہماری فوج لڑنا چاہتی تھی لیکن مودی نے یہ ٹیکٹس استعمال کیا ووٹیں حاصل کرنے کے لیے ایسی جگہ حملہ کیا جہاں کو بندے کا پتر ہی نہیں تھا تاکہ ہندو ووٹوں کو اپنی طرف ڈال سکیں ہم اس کیپنٹ کا حصہ ہیں کوئی کسی مدرسے کو آنچ نہیں آ سکتی ہندوستان کی اینٹ کا جواب پتر سے دیں گے لیکن اکل اور دانش کا راستہ جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ فساد میں اور جہاد میں کیا فرق ہے آپ اچھی پرڈکشن کرتے ہیں وہ ثابت کی ہوتی ہے عمران خانصہ سے آپ قریبی ساتھ میٹے سے ہیں ہم سے صرف ایک غلطی ہوئی ہے کہ ہم قوم کو یہ بتا نہیں سکے کہ چوروں لٹیروں ہم نے سوچا کہ عمران خان نے یہ سوچا کہ نواز شریف چلا گیا ہے عاصم زرداری چلا گیا ہے ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ کتنا خسارہ ہے ریلوے میں کتنا خسارہ ہے پی آئی اے میں کتنا خسارہ ہے سٹیل مل میں کتنا خسارہ ہے ہمیں جو کس دینی پڑتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے اب اس مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ ایم ایف سے مسئلہ تیپ آ جائے گا دیکھیں عام آدمی کو ہم نے چار آپشن دیئے ہیں تیرہ سو روپے کا ٹکٹ ہے پشاور سے تیرہ سو پچاس کا سولہ سو کا ہے بائیس سو کا ہے پھر چار ہزار کا ہے پھر پچپن سو کا ہے پھر پیسٹ سو کا ہے پندرہ تاریخ کو گرین لائن بھی پیسٹ سو کی ہو جائے گی جس میں جس بندے کو اگر تیز نون سٹراب جانا ہے تو جہاں بیس ہزار کا ٹکٹ ہے اس کی بجائے ہم نے پیسٹ سو کا دو کھانے ہیں بیڈ ہے اور رات سوئے ہوئے جائیں اور صبح صبح اپنے گھر بہن جائیں بلاول بھٹو سے میں شیخ ہوں دل کا جانی اکلا دا چیز ہے ادھار نہیں ہے دس لاکھ اور پچپن ہزار پہ وصول کی ہے اس نے ٹرین میں گند ڈالا ہے اس نے ٹرین کو گندہ کی ہے حالانکہ میں اپنی کوچ دینے کے لیے تیار تھا اور اس کا میں سلیم مانڈے والا کو نوٹس بھیجنے والا ہوں کہ اس بندے نے ساری ٹرین گندی کر دی ہے اس کو نئی ٹھیک کرنا ہے اور اس کو سپری کرنے امران خان عثمان بزدار کے ساتھ ہے میں ابھی اس کے والد کا افسوس کر کے آ رہا ہوں جی سر سوال کرنا آپ تو لڑنے آ رہے ہیں کریں 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 میں مجھے نہیں بتا میں امران خان کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ ہوں میں امران خان کو پی ٹی آئی سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو امران خان سمجھتا ہوں باقی ان کے آپ صحافی ہیں ان کے سپوکسمنٹ کو کہیں آپ فواد چوہدری سے یہ سوال کریں آپ کا ایک سوال ہو گیا دو ہو گیا اور کوئی رہے گا دیکھیں گزارش یہ ہے نواز شریف کا دل جو ہے پارک لے لندن میں پھسا ہوا ہے بیماری یہ ایک ہی ہے کہ میں نے بلو کے گھر جانا ہے سو بلو کے گھر کے روز اس کے ایسی ٹیسٹ ہو رہے ہیں اب کبھی آپ نے سنے ہیں کبھی آپ نے سنے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی مسئلہ ایسا ہے یہ بزدل سیاستدان ہیں یہ بھگوڑے ہیں اصل میں لڑائی مستقبل کی جو ہو رہی ہے وہ مریم اور شباز شریف کے درمیان ہیں دونوں ایک مختلف راستے پہ ہیں اور شباز شریف کی یہ رائے ہے کہ موجودہ عمران خان کی حکومت سے صلح کر کے معاملات سیٹل کیا جائیں مریم کا بھی میں تو اس سوشل میڈیا کو نہیں دیکھتا ایک بات آپ کو کہتا ہوں ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ کنے کنے جانا ہے بلو دکار دیکھیں اگر شباز شریف نے بلایا تو ستو ہی خیرانہ میں آپ میری فضل الرحمان کے سے بڑی بڑے اس نے کہا کہ میں بلاول کو شگرد لینے کے لیے تیار ہوں میں مر گیا ہوں فضل الرحمان صاحب بڑی سخت ہماری لڑائی ہو جائے گی اور یہ مسئلہ جو ہے فضل الرحمان صاحب بڑا سیریس ہے میں نے ہمیشہ آپ کا اترام کیا ہے اور آپ کیوں اس ملک میں فضل الرحمان صاحب کہے گی مسئلہ کہ عمران خان جو ہے ان کو قبول نہیں ہے میں سارے دینی مدرسوں کو کہتا ہوں خدا کو گواہ بنا کے میں کیبنٹ میں ہوں اور دینی مدرسے اسلام کا قلعہ ہیں دنیا کی کوئی طاقت دینی مدرسوں کی طرف نہیں دیکھ سکتی اور جہاد اسلام کا بنیادی فرض ہے جو اس سے منعرف ہو وہ کافر ہے مسلمان نہیں صحافی صرف صافی صرف آپ بلاول اور مہین دونوں میں سے کسی میں ملکشن کوالٹی دیکھ رہے ہیں میں نواز شریف اور زرداری خاندان کی کوئی سیاست نہیں دیکھ رہا باقی ابھی کیسوں کے فیصلے اس ایک دو مہینے میں ہو جائیں گے پہلے میرا خیال تھا کہ یہ مارچ تیس تک ہو جائیں گے جنگ کی صورت آل بن گئی اب انڈین الیکشن آ گیا تیس جون تک سارے کیسوں کے فیصلے ہو جائیں بھائی یہ پریس کانفرنس اس میں بات ہوئی شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کچھ اوالا میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری کی سیاست ختم ہو چکی ہے تیس جون تک تمام کیسے سے فیصلے ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ یہ بزدل سیاستدان ہیں بھگوڑے ہیں تنقیت کا نشانہ بنایا اور ساتھ ساتھ اس بات کے ساتھ بھی کیا کہ ایسے لڑائی مریم نواز اور شہباز شریف کے دمیان ہیں شریف کا دل جو ہے پارک لے لندن میں پھسا ہوا ہے بیماری ایک ہی ہے کہ میں نے بلو کے گھر جانا ہے سو بلو کے گھر کے روز اس کے ایسے ہی ٹیسٹ ہو رہے ہیں اب کبھی آپ نے سنا ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھائی اس کا کوئی مسئلہ ایسا ہے یہ بزدل سیاستدان ہیں یہ بھگوڑے ہیں اصل میں لڑائی مستقبل کی جو ہو رہی ہے وہ مریم اور شہباز شریف کے درمیان ہیں دونوں ایک مختلف راستے پہ ہیں اور شہباز شریف کی یہ رائے ہے کہ موجودہ عمران خان کی حکومت سے صلح کر کے معاملات سیٹل کیا جائیں مریم کا بھی میں نے تو میں تو اس سوشل میڈیا کو نہیں دیکھتا ایک بات آپ کو کہتا ہوں ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ کنے کنے جانا ہے بلو دکار دیکھیں اگر شہباز شریف نے بلایا تو ستوی خیران میں آپ میری فضل رمان کے سے بڑی بڑے اس نے کہا کہ میں بلاول کو شگرد لینے کے لیے تیار ہوں میں مر گیا ہوں فضل الرحمان صاحب بڑی سخت ہماری لڑائی ہو جائے گی اور یہ مسئلہ جو ہے فضل الرحمان صاحب بڑا سیریس ہے میں نے ہمیشہ آپ کا اترام کیا ہے اور آپ کیوں اس ملک میں فضل الرحمان صاحب کہے گی مسئلہ کہ عمران خان جو ہے ان کو قبول نہیں ہے میں سارے دینی مدرسوں کو کہتا ہوں خدا کو گواہ بنا کے میں کیبنٹ میں ہوں اور دینی مدرسے اسلام کا قلعہ ہیں دنیا کی کوئی طاقت دینی مدرسوں کی طرف نہیں دیکھ سکتی اور جہاد اسلام کا بنیادی فرض ہے جو اس سے منعرف ہو وہ کافر ہے مسلمان نہیں صحفی صرف صحفی میں نواز شریف اور زرداری خاندان کی کوئی سیاست نہیں دیکھ رہا باقی ابھی کیسوں کے فیصلے اس ایک دو مہینے میں ہو جائیں گے پہلے میرا خیال تھا کہ یہ مارچ تیس تک ہو جائیں گے جنگ کی صورت آل بن گئی اب انڈین الیکشن آ گیا تیس جون تک سارے کیسوں کے فیصلے ہو جائیں گے بھائی یہ پریس کانفرنس اس نے پاک شیخ رشید میڈیا سے گپتگو کر رہے تھے کچھ اوالہ میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری کی سیاست ختم ہو چکی ہے تیس جون تک تمام کیسے سے فیصلے ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ یہ بزدل سیاستدان ہیں بھگوڑے ہیں تنقیت کا نشانہ بنایا اور ساتھ ساتھ اس بات